اسمت سے ملتی ہے پتہ نہیں میری کوئی نیکی کام آگئی کیا کچھ نہیں ہو گیا اس کے ساتھ لیکن میرے سامنے اس نے اوف تک نہیں کی لاکھوں میں ایک ہے یہ لڑکی ہمدردی محبت اسلام علیکم پیورٹس شراما سیریا نور جہاں کی آنے والی نیکسٹ اپ پیسوٹ میں آنے والے ہم بہت زبدست ویسٹ یعنی کہ نیکسٹ اپ دیکھیں گے کہ اب مراد اور نور بانوں کے درمیان تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور اب اس نور بی بی کا تو اب آپ دیکھیں گے نور بانوں ہی اس کا برا حال کرے گی اور اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے گی اور اس کا گرور خاک میں ملا دے گی اب نور بی بی جو ہوتی ہے وہ تو اب بہت زیادہ اس گھمند میں ہے اور سب کے سامنے کہتی ہے کہ سنبل تو میری سب سے اچھی بہو ہے اور اس کے سبر کی تو مثالیں دور دور تک دی جائیں گی اب یہ ساری باتیں مراد کو بہت زیادہ بری لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اب آپ دیکھیں گے نور بانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بی آ کر لے کر آئی ہے لیکن صرف وہ صرف سنبل کی طریفے کا رہی ہے اب سفینہ اب آپ دیکھیں گے حرین کو صاف کہہ دیتی ہے کہ میری بات تم گھوڑ سے سنو یہاں صرف صبر ہی کرنا پڑے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہہ دے گی کہ اگر وہ سنبل کو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی ہے تو صرف کسی مقصد کے پیچھے یہ عورت کبھی بھی کسی کی سگی نہیں ہو سکتی لیکن سنبل ابھی تک اسے خوش فہمی میں ہے کہ شاید اس کے ساس اس کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر ہے اور اسے بیٹی کی طرح رکھا ہے لیکن آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ نور بی بی تو کسی کو اپنی بیٹی بنانا ہی نہیں چاہتی بلکہ شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی اب یہ ساری باتیں نور بانو کے ذہن میں آ رہی ہیں اور نور بانو کہہ دے گی جو صبر ہمیں اتنی تکلیفیں دے ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے اور کیسے وہاں رہ سکتے ہیں لیکن سفینہ صاف کہہ دیتی ہے ہمیں مجبوراں آپ یہی رہنا پڑتا ہے یہی ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ جان بوجھ کر ایسے گھروں کی بھویں لے کر آئی ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے اور کہہ دے کہ تمہیں بھی اسی لیے لے کر آئی ہے کہ تم اس پر روپ نہ جھاڑو اور آخر کا نور بانو کے سامنے نور بی بی کا اصلی چہرہ آ ہی جائے گا کیونکہ وہ خود قبول کر دے گی لیکن آپ دیکھیں کہ اس نور بی بی کا بھی بہت جلد گروہ ٹوٹ جائے گا جب نور بانو اس کے بیٹے کو ہی اس کے سامنے لاکر کھڑا کر دے گی اور اس کا گمنٹ خاک میں ملا دے گی جب نور بانے کے باگ کو قتل کر دیا جائے گا تاب نور بانو ان سے چون چون کر بدلہ لے گی